بسم اللہ الرحمن الرحیم بھرکی весь لیٹر نسو کی بھرکی اسی کے ساتھ ہمیں ہلدی پاورڈر اٹھیں گی ہلدی پاورڈر اٹھ کرنے کے بعد یہ ہمیں اس میں 1 table spoon تندوری مسالا پاورڈر اٹھ کروں گی اسی کے ساتھ 1 table spoon ہمیں اس میں چاٹ مسالا اٹھ کروں گی تو وہ بوٹی کو اچھا سا color دینی کے لیے یہ ہمیں half teaspoon کے قریب زردے کا رنگ اٹھ کروں گی جو ہم گھر میں کھانوں میں استعمال کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو ہمیں بہت اچھی طریقے سے mix کر لوں گی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اسے معینیٹ کر کے تقریباً 1,5 گھنٹہ فریج میں رکھ دیجئے گا یہاں میں نے بیف کو اچھے سے معینیٹ کر لیا ہے اب ہم اسے فرائے کریں گے توابوٹی فرائے کرنے کے لیے ہم نے ٹوٹے بلی سپون آئل لیا ہے توابوٹی میں زیادہ آئل نہیں جاتا ہے اب یہاں میں اسے تقریباً ایک منٹ فرائے کروں گی ہلکا سا اس کے بعد جو ہے میں اسے کور کر کے پکاؤں گی تقریباً تیس سے چالیس منٹ تاکہ ہمارا گوش جو ہے وہ بہت اچھے سے گل جائے ایسی بھی دیکھتے ہوئے جلدی سے جا کے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا ہوا تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیجئے گا اس سے میری آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی یہاں میں اسے کور کر دوں گی اور اسے تقریباً تیس سے چالیس منٹ پکاؤں گی سلو فلیم پہ تو جی یہاں ہمارے گوش کو پکتا ہوئے تقریباً تیس سے چالیس منٹ ہو گئے ہیں اب میں اسے ہائی فلیم پہ تھوڑا سا فرائے کر لوں گی توا بوٹی جو ہوتی ہے وہ مسالے والی ہوتی ہے تو اسے زیادہ فرائے مت کریے گا تو جی یہاں ایک سے ڈیڑھ منٹ فرائے کرنے کے بعد ہماری توا بوٹی جو ہے ریڈی ہے یہاں لازمی بس میں اس میں ہر دنیا اٹ کروں گی اور اسے صرف کر دوں گی ریسی بھی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ